الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و عالی و سخمی اجمعین امہ وعد محسن دوسف درگو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ یہ دس قرآن 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 کی سلسلے کی چوچنشست ہے اور اس میں پچھلی نشست میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے وَقُلْنَا يَا عَدْمُسْكُنَانْتَوْلَوْزُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْا مِنْحَا ہم نے کہا اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری عورت بیوی جنت میں اور خواہو اس میں جو چاہو جہاں سے خواہو اور پاس مت جانا اس رسپے کہ تم بھول جاؤ بے جاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام رحمت اللہ علیہ الصلاة والسلام کو کہا کہ آپ جنت میں رہیں اور جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں انہیں آپ استعمال کیجئے کھائیے مگر اس خاص درست کے طریب نہ جانا نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو وہ درست کسی کا تھا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ گھنم کا درست تھا یا انگور کا یا انجیر کا یا ترنج بغیرہ کا تو انہیں اس بات سے منع کیا گیا کہ آپ جنت کی تمام نعمت استعمال کر سکتے ہیں مگر اس درست کے طریب نہ جانا اس کا پھر نہ کھانا ان کے دوروں میں سے ہو جاؤ گے تو بات ہی ہے کہ یہ باب اور ذہن میں اشیال ہوتا ہے یہ شک پہلا ہوتا ہے کہ اگر درست سے کھانا ہی مقصول نہیں تھا اگر درست کے طریب نہ جانا تو جنت میں درست لگایا ہی کیوں گیا تھا یہ سوارا دن میں اکسے ہیں جب جنت کی تمام نعمتیں ان کے استعمال کرنے کے یادت تھی اور اگر درست وہاں اس کی معانیت سے پرینی جانا وہ درست وہاں لگا ہی کیوں گیا تھا تو وہ خسرین گناہ نہیں تھے ہیں اس طرح وہ سوار کے آتھ ہیں ان کے بارے میں انسانی عقل سوچنے پڑ جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام حفید صلی اللہ علیہ السلام کا باتہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جہود جانے لگے تو کشتی میں سوار ہوئے جب کشتی دریار کے این درمیان پہنچی حفید صلی اللہ علیہ السلام نے اس کے تقصہ پھول لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کیا ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کیا ہے کشتی والے نے آپ کو پہجام پر آپ سے قراری اصول نہیں کیا مگر آپ نے اس کا وضعہ یہ دیا کہ کشتی کا تقصہ ٹوڑ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے پہلے کہا کہ ہوں سبر نہیں کر سکھو گے آگے پھر ایک بچہ کو مار ڈالا یہ ایک دیوان گرنے والی تھی اس کو ویسی کھڑا کر دیا تو اس طرح کے بہت سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں انسانی پر کوئی توجیخ کرنے سے اس کی وجہ بیان کرنے سے کچھے ہیں اس کا جواب یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ محضور عقل میں اس کی حکمت سماع نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا اگر ایسے کرتے تو ایسے ہوتا ایسے کیوں کیا گیا تو یہ ہماری ناکس عقل کی قداوار ہے ہماری ناکس سوٹ کی قداوار ہے اصل جیسے میں نے پہلے لفظ کیا ہے کہ اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے اگرچہ وہ مسرحت یا حکمت جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کرتے ہیں جو کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو یہ الگ بات ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے اس میں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور جو کچھ نہیں کرتا ہے صحیح کرتا ہے وہ انسان کے لئے اس میں ہر تین میں حکمت ہے مسرحت ہے لہذا اس سوار کا جوابی اسی میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کوئی بات تھی کوئی درخت وہاں لگایا گیا تھا لہذا ہمیں اس قصہ کو مجمعنی رہنے سے یہ اس میں بات ہوں گا آسانی کرنا چاہیے اب شیطان کو راملہ دردار کر دیا گیا اس کا دل میں حسر کیا بڑھ کچھ ہی اس نے کہا اس اس کے لئے عزت کے مقام سے نکالا گیا ہے اور انہیں جنر میں داخل کردے گیا ہے تو کیوں نہ ان سے بردہ لیا جائے ان کو وہاں سے نکالا جائے اس نے یہ منصوبہ بنایا اور مول اور سام سے مل کر جنر میں گیا جتا امہ ہوا علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں منع فرمایا ہے نا کہ درست دیمنا جاؤ وہ تو ویسی کیا ہے ویسی کیا اس کی خاص مقصد نہیں ہے وہ کوئی توجیر بیان کرتی وجہ بیان کر دی وہ کہا کہ بلکہ یہ درست کھانے کے بعد تو تم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی زیادہ مقرد بھو جاؤ گے اللہ کیا ہماری عزت اور بڑھ جائے گی وہ کھانا تھا درست میں سے اختفار کھانا تھا کہ ان کی جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا اور وہ اس کی جو ہے وہ شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں ان کو پتوں سے شپانے لگے تو اللہ کا انشاء سمیعہ کہ اترے یہاں سے جنت سے نکل جاؤ اب یہ ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا یہ جگہ تمہارے رہنے کے لائف نہیں ہے والا کم فل ارز مستقر و مطارم الاخین اور تمہارے لیے والا کم فل ارز اور تمہارے لیے زمین میں ہے مستقر میں ٹھینے جگہ و مطارم فل نفع اٹھانا ایک وقت تک الاخین ارز انشاء سمایا کہ تم نے میرے حکم کی نازمانی کی ہے اور تم نے اس درست سے کرفل کھا لیا ہے لہذا اب یہ جگہ جنت تمہیں رہنے کے لائف نہیں ہے کہ تم یہاں سوٹر جاؤ تو زمین پر چلے جاؤ اور زمین کے تمہارے لئے چکانا بھی ہے اور وہاں سے زمین کے نمتوں سے نفع اٹھانا بھی ہے ایک وقت تک الاخی فَتَلَقَّا آزَمُ مِنْ رَبِّهِ قَرْمَاتِن فَتَالَ عَلَي فَتَلَقَّا تو سیخ لیا آزم علیہ السلام نے میرے رب بھی اپنے رب سے قَرْمَاتِن اس قَرْمِ فَتَالَ عَلَي تو اُن پر جو ہے متوجہ ہو گیا اللہ سے رجوع کر لیا انہوں نے اِنَّهُ وَتْتَوَابُ الرَّحِيمِ بِشَقْ اللہ تعالیٰ تعبہ قبول کرنے والے محرمان ہیں تو آزم علیہ السلام کو مجھے رجوع کہ میں نے یہ کیا کیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کلمات سکھائے وَتْلَقَّ آدَمُ آزم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لی وہ کلمات کیا تھے رَبَّنَا غُلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلْمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتْرْحَمْنَا اَلَكُونَنَّا مِنَا اَلْخَاصِرِ رَبَّنَا غَلَمْنَا اَنفُسَنَا اے عرب ہمارے ہم نے اپنے جانوں پر گلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اور اگر آپ کو ہمیں معاقلی فرمائیں گے وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر محبان نہیں کریں گے تو ہم رضاقوں میں سے ہو جائیں گے یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تو انتلوا کی اللہ حضورت توبہ کی رجوع ہوا اللہ تعالیٰ نے تو بقبول فرمائی قُلْنَا بِتُو مِنْحَا دِمِعَن قُلْنَا ہم نے کہا اِحْبِتُو اُتَرْ جَاوْ لَاں سے مِنْحَا دِمِعَن سَبْتِ سَبْتِ فَإِمَّا يَعْتِنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبْيَا هُدَائِيَا فَلَا خُفْنَا عَلَيْهِ مُرَامْ جَسَنُونَ فَإِمَّا يَعْتِنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ پس تم میں سے تم اس کی سی جب میلے حجائت پہنچے جو آدمی میری حجائت کا تابع ہوگا میری حجائت کی پر عمل کرے گا حالا خوف نہ رہی ہوں اس پر تو خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ رمگیر ہوں گے تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جس کو میری طرف حجائت پہنچے تو اگر وہ اس حجائت پر عمل کرے گا تو ان کسی بات کرنا خوف ہوگا نہ ہی رمگ ہوگا عربیس میں یہ بات بیانتی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرسلہ انبیاء قائم فرمایا اس میں ایک لاکھ چوبیس ازار کم و بیش پیغمبر نبی دنیا ہوں پھیجے اور جو بھی آدمی پیغمبروں کی آسکانی حجائت کا تابع ہوگا اس کا عمل کرے گا تو اسے نہ کی خوف ہوگا نہ ہی رمگ ہوگا یعنی یہ مذہبی لحاظ سے ایک اہم بات ہے ادھر رشاہ سماتے ہیں کہ جس کو میرے طرف ہدایت پہنچے یعنی جب اللہ کی نبی آئیں گے پیغمبر آئیں گے اور وہ آ کر اپنے اپنی امتوں کو اللہ کی طرف برائیں گے اپنے قول اپنے عمل سے ایک بہترین مثال قائم کر دیں گے ایک اس وقت حسنہ ہم نے بتائیں گے جس سے اللہ کا بارد اپنے پہنچ سکتا ہے اور مقصد حیات کو پہنچ سکتا ہے انسان کی پہلے اجس کا مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے اس لئے اللہ کا بارد بتا رہنے انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہا تو یہاں یہ بات بیان کی جاری ہے کہ جو لوگ انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے یعنی جو لوگ اپنے پیغمبر کی بات کو مانیں گے ہدایت پر چلیں گے انہیں کسی بات کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا نہ دنیا میں غمگین ہوں گے نہ آس میں غمگین ہوں گے وَاللَّذِينَ تَخَرُوا وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور وہ لوگ انہوں نے کفر کیا اور تقزیم کی بِآیاتِنَا ہماری آیات سے ہماری نشانیوں سے اُلَایِتَ یہ لوگ اصحاب النار دوست کی ہیں ہُم فِيهَا خَالِدُون دور اس میں ہمیشہ دلے رہیں گے یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کے پاس آئے انہوں نے دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت پر ہو اور یہ طریقہ عبادت ہے اس پر تم چل کر دنیا آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہو گئے تو جنہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی مجھ کی بات پر مانا اور شریعت پر چلے فرمایا کہ وہ کامیاب ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وَاللَّذِينَ قَفَرُوا وَقَذُوا بِيَا آیَاتِنَا میں کفر کیا اب نبی کی بات کو نہیں مانا تقضیح کیے اللہ کے نبی کی یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اسے ہمیشہ دے رہیں گے آگے یہ فرمایا اے بني اسرائیل اے بني اسرائیل ذکر کرو اے بني اسرائیل اسرائیل رہنے یاکوبر السلام کا نام ہے تو بن اسرائیل یعنی اُن کے اولاد کو خطاب ہے اس قروح یاد کرو نعمت اللہ تھی وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں اور میرا قرار پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ جو قرار کیا پورا کروں گا اور مجید سے دو بن اسرائیل بہت زیادہ نبی پاہ پسند کی عامل سے پہلے بہت زیادہ معزل موسم سے اور ان میں چار ہزار نبی میڑے گئے ان میں علم لحاظ سے اچھی سے لحاظ سے ان کا جو ہے ایک مقام تھا اتماعات علمہ سے بنی آدم میں لوگان ممتاز اہر علم و کتاب و نبورت اور انبیاء کو پہشتہ آنے والے سنجھے جاتے تھے تو اللہ کا خصاب ہمارے ہیں اے بن اسرائی تم میری نعمتی یاد کرو کہ میں تم پر کی ہیں اور میرے اہد کو پورا کرو تاکہ میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا وہ اہد کیا تھا وہ یہ تھا کہ توریت میں یہ قرار کیا گیا تھا کہ تم توریت حکم پر قائم رہو گے بن اسرائی سے اللہ تعالی شاہ سماتے ہیں کہ میں جس پرگمبر کو بھیجوں اس پر ایمان رہا کر اس کے رفیق ہو گئے اس کے دوست ہو گئے اس کی بز کرنے والے ہو گئے تو ملک شام تمہارے قبضہ میں رہے گا مگر بن اسرائیل نے اس کو گمور کر دیا مگر اطراب اور قیم نہ رہے بدنیتی کی رشور دے کر مسئل حلط بتائے حق کو چھپایا اور اپنی ریاست جمعی پرگمبر کی اطراب نہ کی بلکہ بعض اطرابوں کو قتل کیا توریت میں جہاں عزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی اس کو بدل ڈالا اس لئے ہوا ہوئے یعنی انہوں نے اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور پھر شاہ سماتے ہیں کہ جو نعمت میں نے تم پر کی ہیں انہیں ہزاروں مبیاء انہیں بھیجے گئے توریت وغیرہ کتابیں نازل فرمائیں پھران سے نجاز دے کر ملک شام پر تسلط دیا قبضہ دیا مند و سلوہ نازل ہوا ایک پتھر سے بارہ ٹشمیں جاری کیے جو نعمتیں خوارق آزاد کسی فرقہ پر نصیم ہیں آگے اشار سمائے اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو کہ میں نے نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے وہ جو تمہارے پاس ہے یعنی اشار سمائے کہ میں نے جو قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی ہے یہ قرآن تمہاری کتاب توڑا ہے کی تصدیق کرتا ہے اور وَلَا تَكُونَ أَوَرَا كَاحَنِمْ بِهِ اور اس کتاب کو مان لو اور اول کاخنہ ہو اس لیے کہ جب ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ ایک ممتعہ فرقہ ہے بنی اسرائیل ان میں ہزارہ انبیاء اللہ علیہ وسلم رشیم لائے تو مکہ کے کفار و مشقینیں دیکھتے تھے نوٹ کرتے تھے کہ آیا یہ بنی اسرائیل یہودی ان کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے قرآن پاک کی تصدیق کرتے یا نہیں کرتے یا نبی آخر زمان کو اللہ کا نمی مات یا نہیں ماتے تو ان کی نگرہ ایم پر ہوتی تھی تو اگر یہ تفضیر کریں گے فہلے تو اگر یہ تفضیر کریں گے اس لیے فرمایا کہ تم پہلے پہلے کفر نہ کرو اور آتش تروبی آیاں تھی سامنان کلینا اور نہ ہی خریدو اب ان آیات سے ان آیات کو نہ بیچو تھوڑے سی قیمت پر یعنی حق کو چھپاتے تھے غرت بغات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم میری آیات کو مت بیچو تھوڑے سے موش کے بدلہ میں یہ بیچنا کام غرت سے دشوئر نہیں بند کر دو ایسے لیکن مسئلہ حق مت بتاؤ ورکہ صحیح صحیح بات بتاؤ جو کچھ میں لکھا ہے کتاب میں حق ہے حق بات بات بنا کر دکھا دو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو رشت نہ رو اور غلط کو ہے وہ اس میں نہیں ہوں چاہیے اور مجھے سیدھ دو کر میں وراتہ مصر حق کا مل بات لی و تک تمہن حق کا و ان تم تعالی مو اور نا اور مت مراؤ صحیح میں غلط اور مت شکاو سچ کو اور جان بوجھ کر جن جیسے میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ یہ لوگ سچ بات نہیں بتاتے تھے بلکہ رشت لے کر اس میں مسئلگل بتاتے تھے آرگنی شاہ سمایا وَاقِمُ السَّرَا صَوَاتُ ذَقَاطُ وَرْكَهُمَارُ رَاكِن قائم رکھو نماز اور دیا کرو ذکا اور جھکو نماز میں جھکنے وارد کے شاہد اس میں حکم ہے کہ نماز قائم کرو ذکاہ ادا کرو اور اپو کرنے والے کے شاہد رکو کرو یعنی نماز قائم کرنا ہر لحاظ سے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے نماز اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز حکم دیا ہے تو فرمائے کہ نماز قائم کرو اس کے بعد ذکاہ کا مسئلہ ہے وہاں ذکاہ ذکاہ کی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی امیر لوگوں سے جو ایک حصہ ہے جو اس کا نساب ہے وہ ابرابار کی مساکین کی یتیموں کی غریبوں کی ملت کریں تو یہ دینی سلام حکم ہے مصریعہ کے ذکاہ دینے سے اللہ تعالیٰ بھی فائد نہیں پہنچتا بلکہ ایک اسلام کا معاشرتی نظام ہے کہ امیر لوگ کوئی مار میں مخصوص حصہ ہے غریبوں کے لئے جب وہ ادا کریں گے تو غریبوں کے مسائل پورے ہو جائیں گے حالت مندوں کے مسکینوں کے بیمار ہیں مقروض ہیں تو ان کے مسائل حل ہوں گے یہ اللہ کا حکم ہے اس سے ہی اس معاشرتی نظام اسلام سے معاشرتی نظام کیا ہے وہ جو بہت زیادہ ایک اصلاح ہو جاتی ہے کہ جن لوگ میں پاس کسی نقم نہیں ہے کہ وہ زندگی کے بسر کرنے کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو یہ حکم ہے کہ ان کی مدد کی جائیں تاکہ وہ بھی زندگی کو صحیح سے بسر کر سکیں اگر مقروراً تدرے دا کر سکیں تو یہ اللہ کا حکم ہے وَرْتَعُوْ مَعَرَلَا تِعِن اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ مقصد ہی ہے کہ جمعہ کے ساتھ نماز ادا کرو اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جو آدمی صحیح ہے کسی قسم کے مرد لحق نہیں ہے یا اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ چل کر مرسل میں نہ جا سکے تو جمعہ کے ساتھ نماز کرنا ضروری ہے جمعہ سمنت موطرہ ہے نماز کرنا نماز کرنا نماز کرنا نماز کرنا سلاللہ سلاللہ روی آلم ملاز وَمَا فِي مِلَا وَسْتَفِعَوْلِ سُمْ مَلَمْ يَدُوْ سُمْ مَلَمْ يَدُوْ عبن شاہد ہم آیا اگر لوگ جانتے کہ اعظام دینے میں کیا فیدہ ہے کیا سواب ہے اور صفح اول میں کھڑے ہونے کیا سواب ہے مسئلی ہے جو لوگ جنہیں آردان دینے کا شوق ہے یا پہلی سفن بیٹھنے کا شوق ہے پھر اگر وہ ان دونوں کو نہیں پا سکتے چند لوگ اس کے خواہش چکتے ہیں تو وہ آپس میں کُڑا ڈال دے کہ ہاں بھئی یہ تیہ کر رو کہ تم میں سے کون آردان دے گا اور کون پہلی سفن بیٹھے گا اتنی فضیلت ہے آردان دینے میں اور پہلی سفن بیٹھنے میں اور اگر لوگ پتہ چل جاتا کہ فجر کی جماعت میں اور شاہ کی نماز میں آنے سے کیا فیدہ ہے تو وہ اگر نہ آسکتے تو گزمتوز گزر کا روی آتے یہ جماعت میں شرکت پر فائدے ہیں اور ایک نماز کے مدلہ میں پچیس نماز میں بسوار ملتا ہے تو جو آدمی قوی ہے تندرست ہے اسے کوئی منزلات نہیں ہے وہ نمازی ہے بسیاری مجھے ویڈا کے نماز پڑے ادھر حد کے سبب جماعت میں اگر شریک کوئی نہیں ہو سکتے گوڑے آدمی ہیں یا باڑش ہے کیچر ہے انجھری رات ہے اس طرح کی شریک ادھر ہیں ان کی بنات کوئی آدمی اگر جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا کوئی اور بات ہے ورنہ تندرست آدمی سیٹماز آدمی پر چاہیے کہ وہ جمعہ کے ساتھ نماز دار کرے آگے یہ خرمایا کہ اتا مرون الناق بالبرزی وطنسون انفوسا کن وان تم تتکون انتتا کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہیں اپنے آپ کو اور تم تو پڑھتے ہو کتاب اس میں ایک عام اصور بیان کیا گیا ہے اگر تک کتاب تو ان کو منیسائی لوگیوں کو ہے کہ وہ بھی بیشتہ کرتے تھے کہ لوگوں کو صحیح بات بتا دیتے خود پر اس پر عمل نہ کرتے اس میں عام بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو وار نصیت کرتا ہے وہ دین کے بارے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے یا اس کے ترمائی نماز پڑھا کرو یا قرآن پاک پڑھا کرو روزے رکھا کرو تو اس کے خود بھی چاہیے اس پر عمل کرے یعنی وارث کو نصیت کرنے والے کو خود بھی اپنے وارث پر اپنی جو صحیح بات بتائی ہے اس پر خود بھی عمل کرنا جو بھی ہے یعنی جو آدمی کسی کو کہتا ہے بھئی نماز پڑھو اس نے کہہ دیا جب ہمیں یہ نماز پڑھ گئے بھئی میں نے بھی نماز پڑھ لی تو یہ بات بھی لگتا ہے تو فرمایا کہ اپنے آپ کی اس پر عمل کیا کرو یہ اللہ کا حکم ہے انہی سے لوگوں کہہ دو ہاں جی نماز پڑھو بھی پرانے پاک پڑھو بھی یہ اچھی بات ہے اس پر عمل کرو خود عمل نہ کرے کہ ہاں جو میں نے کہہ دیا ہے جب وہ میری بات پر عمل کرے گا صحیح کام کرے گا تو بھئی وہی کام میں نے بھی کہہ دیئے یہ بات بات ہے افلات آقلوں کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے وَاسْتَعِنُوا بِصْبْرِ وَسْلَا وَإِنَّهَا لَتَّبِيرَةٌ إِلَّا رَخَاشِينَ وَمَنَا وَاسْتَعِنُوا مَدْ جَاہُو صبر اور نماز سے استعانت یہ نماز صبر سے انہوں کا محلہ پڑھا اس کا محصر یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور کسی مصیبت پر ورد حرات میں صبر کرتا ہے تو اللہ کرا اس کی مدد سماتے ہیں حکم دے گا وَاسْتَعِنُوا مدد جاہو صبر اور نماز سے جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی روض کو آخرتا ہے کہ بالی تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ میرے یہ مسائل ہیں جو حال نہیں ہو رہے اللہ کرا اس کی بات کو سنتے ہیں اللہ کرا سمجھا ہے کہ مدد جاہو یعنی صبر اور نماز سے اللہ کی مدد آنا یقینی ہے آپ سے پوچھا گیا نبی پاک تصم سے ایو دعا اسماؤ یہ کونسی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے یعنی بندہ مسلمان اللہ کی حضور دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ معلوم ہو جائے پوچھا مقصد یہ تھا کہ کس ٹائم میں مان گئی دعا اللہ نیا سنتے ہیں قبول سماتے ہیں آپ نے شاہد ہم آیا جو خل لیل آخر اور دوبارہ سنوات مقصد بار اور انہیں کہ ہر یعنی راہ کے پیٹ کی دعا اور ہر نماز کے بعد دعا فرائل خل نماز کے بعد دعا راہ کے پیٹ کی دعا مصد یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد دعا ان لوگ سو رہے ہیں اور یہ شاہ سوٹا ہے جس نے وضو کیا اللہ کے حضور مصدر پر کھڑا ہو گیا نواخر ادا کیے اس کے بعد اللہ سے دعا کی باری تعالی ملی یہ پریشانی ہے میرے یہ مسائل ہیں آپ حل فرما دیئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ ہنی سے بقادر ہیں خدرت ہو رہے ہیں تو میں آپ سے میری اتجاہ ہے آپ سے کہ میری یہ تواہ پور فرمائیں انہیں پر رحمت و قرم فرمائیں میرے مسائل بہل فرمائیں پریشانی پور فرمائیں تو فرمائیں کہ آپ ہنی شاہ سمائے کہ اللہ سے دعا کو سنتے ہیں اس کے بعد وہ دعا جو کہ فرض نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے اللہ کا بندہ گیا ہے مسجد میں یا دھروں میں خواتین نے نماز پڑی ہے خواتین کو مشمسائل ہیں پریشانی ہیں اور ہر گھر میں مشمسائلت ہوتے ہیں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کوئی آدمی پریشانیوں سے یہ مشمسائل سے اعراض نہیں ہے یہ زندگی کے حصہ ہیں مگر دین اسلام میں اسلامی تعلیمات ہیں کہ اللہ کا اشارہ سماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ نماز پڑتا ہے یا کسی جو ہے گرے حرار میں سبر پڑتا ہے تو اللہ کا اس کی ملز سماتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے نماز کا پابند ہونا چاہیے اگر مسائلات کروانے ہیں تو نماز کی پابندی اور سبر ان سے مسائل کا حلونا یقینی ہے کیونکہ اللہ کا اشارہ سماتے ہیں کہ مدد چاہو اللہ کا فرمان اور حق ہے کہ بالکل مدد آتی ہے ہنڈ پرسینٹ بات ہی ہے کہ سبر اور نماز اللہ کے بات ہی ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور عقیدہ کی بات ہی ہے کہ جو قرآن جو بات قرآن پاک میں بیانتی کی ہے وہ حق اور سچ ہے اور اس بارے میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے یعنی ایک بات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے تو کچھ دائی آج بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی میں اس کو ساری سہین سمجھ دی کیسے ہو سکتا ہے تو گویس نے قرآن پاک کی تعلیمات کا قرآن کی اچھے کا قرآن کی ارس کا انکار کیا ہے اور جو آج میں ایسا کرے مسلمان نہیں ہیں لہٰذا پکی بات یہ ہے کہ سبر اور نماز سے اللہ کی برداتی ہے عزیل شاہ سمجھ آیا وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ اللَّهُ الْخَاشِعِنَ اول نماز پڑھنا بھاری ہے مشکل ہے لوگوں پر مگر خاشین فرمائی نہیں ہے جو لوگ لفظ درتے ہیں ان کے لئے نماز کرا کرنا مشکل بات نہیں ہے اب دیکھیں اچھے بارے لوگ ہیں عام مشاہدے کی بات ہے کاروبار کرتے ہیں دکان پر بیٹھے ہیں آزان ہوئی ہے وہیں بیٹھے رہتے ہیں کہتے ٹھیک ہے یہ آز خیر ہے پڑھ لیں گے تو نماز نہیں پڑتے اچھے بارے لوگ نماز آزان ہی کرتے کیونکہ عرب رشاہد ہمیں تو بھاری ہے یعنی شیطان ان کو ورگلاتا ہے کہ چھوڑو یار ابھی تمہاری عمر بہت پڑی ہے ابھی جوانی کے دن ہے ابھی کھاؤ پیو عیش کرو جب بور ہو جاؤ پہ اللہ اللہ کرنی ہے ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ابھی خیر ہے ابھی دنیا کے مزے اگر ہوگی شیطان میں روک ہے تو انہیں نماز سے شیطان روک دیتا ہے ترہ ترہ کی مشکلیں ترہ ترہ کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے وہ یار خیر ہے پڑھنے میں نماز چھوڑو یار یہ مولی صاحب میں ہمیں جینے نہیں دیتے ابھی پہلی اعلان ختم ہوئی ہے تو عدوسی میں شروع ہو گئی ہے شیطان جیرے میں ڈالیتا ہے اللہ سے درنے والے کون لوگ ہیں اللہ دینہ یظنونا انہم علاق ربیہم وانہم علیہ راہیون کہ اللہ سے درنے والے وہ لوگ ہیں جس بات یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملکات کرنی ہے اور یہ کہ ہمیں اسی طرف لوڑ کر جانا ہے یعنی جو لوگ یہ ان کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ ترور پیش ہونا ہے یہ سابق کتاب دینہ ہے تو ان پر نماز بھائی نہیں ہے جب ہی تصبت ہوگا خیال ہوگا کہ بھائی آخر اللہ ترور پیش ہی ہے ہم کیا جوان جواب دیں گے اللہ نے پوشیں کہ یہ نماز کو نہیں پڑی اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے جو ہے روزہ کیا یہ سابق کتاب شروع ہوگا تو نماز کے حساب ہوگا اللہ نے پوشیں گے دیکھو اس بندر نماز پڑی ہے نہیں پڑی اگر نماز ہی نہیں پڑی تو باقی سارے کامی غلط ہوں گے باقی سارے حساب غلط ہو جائے گا اور اگر اس نے نماز پڑی ہے ملوز کی نمازوں میں کسی قسم پہ کوئی نقص بھائی رہ گیا ہے مثلا اس میں کوئی شہی طرح جبودو میں کیا آیا اور کچھ چیز ہوگی یا اس نے کوئی نماز اور دیگر نقص ہیں اگر ان دورو حلی عقضی منترتب ہوئیں میرے فرشتوں دیکھو اس بندے نے کچھ نوافر بھی ادا کیے ہیں اگر اس نے نمازوں میں نوافر پڑے ہیں نمازوں میں دیگر نمازیں ہیں یعنی صبح کی نماز ہے صدر کی نماز پڑی ہے صبح اشراع کی نماز ہے یا چاش کی نماز ہے یا لبال کی نماز ہے یا اعوابین کی نماز ہے جو بہت بہت پڑی جاتی ہے یا ویسے اس نوافر پڑ لیئے ہیں اللہ کے شعر بھننگے دیکھو میرے بندے کے نوافر بھی ہیں اگر اس نوافر پڑے ہیں تو نوافر سے نماز میں جو کمی کتائیہ لی ہے اس کا دور کر دیا جائے دا بہت بہت یہ نماز کے فائدے ہیں بات یہ ہے کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے حکامات کو ماننے کا نام ہے اور اسلام جو ہے اس پر عمل کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت نظر ہوتی ہے ان کے مسائل حال ہوتے ہیں انہوں سے اللہ کے کرم ہوتا ہے اور آخر میں بھی ازہ کرا مرضہ پر رکف و کرم سے ان کے خطاؤں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے تو مصر ناظرین یہ آیت نور پنتالی تک کی آیت کا بیان ہے کہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ایندنشیس میں یہاں سے شروع کیا جائے گا ازہ کامیاب ہوتا ہے آپ کو چھے مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان فرمائے امارینا جلد والعظم وقی